بعض اغدے ایسے ہوتے ہیں جن سے شخصیتوں کو اعزاز ملتا ہے بعض شخصیتیں ایسے ہوتی ہیں جن سے اغدوں کو اعزاز ملتا ہے تو قرار صاحب اپنے زندگی میں مختلف حمرانوں سے زیرے اور بہت سے اغدوں کو اعزاز بخشا لیکن بنیادی اعتباس ہے قرار صاحب استاد ہیں اور یہی وہ حیثیت ہے اور معاشرہ اس حیثیت میں اسے قبول کرتی ہے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اور واقع ہمارے لئے یہ ایک انتہائی اعزاز کی اور مطلب کی بات ہے کہ اس موضوع پر نظام تعلیم کے موضوع پر برسو کرنے کے لئے قرار صاحب نے زیمت سرمائی ہے میں درخواست کروں گا محترم صفیصر قرار حسین صاحب سے کہ وہ اپنی دفتگو کا آغاز کرمائے محترم صفیصر قرار حسین صاحب عزیزانی جرامی ہے اس محتوصر وقت میں آئے میں پہلے تو آپ سے کچھ ارس کروں گا کہ علم کا دین میں کیا موقع ہے جیسے کہ ہمارے بھائیر حسنیل نے یہ بات کہی علم جو ہے اسے تو انسان کی تہچان ہوتی وہ انسانیت ہے تو اسلام نے علم کے لئے کیا طرحی بات دی ہیں کیا حکم دیئے ہیں دوسرے پھر میں یہ بات اجت کروں گا اپنے دوسرے حصے میں کہ ہمارے ہاں کعالیم کے کیا کیا ادارے تھے مد سے اور ان کے اندر کیا نساب تھا پھر اتیسی بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے اس علم کا ظہور ہوا یہ کیسے پھیلا کس طرح سے اپنے کنزومیشن تک اپنے درجہ کمال تک پہنچا پھر اس کے بعد اس کو زہاد کیوں گا تو وہ اس رہے ساتھ میری گست کو کا ہوگا اب پہلی بات کے مطالف یعنی علم کا دین میں کیا مقام ہے تو مجھے تمہارے سامنے وہ تمام حدیثیں دہرانی میں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ نے علم کے لئے لوگوں کو ترقیب دینے کے لئے فرمائیں اس لئے کہ وہ ہم سب جانتے ہیں پہلی بات یہ سمجھنی ہے نبوت کی سلطان جائے تو وہ علم ہے علم بھی ایک بھئی اتھاریٹی ہے اور باپی تمام اتھاریٹیز اس سے نیچ ہیں بہت سارے نبی ایسے ہوئے جن کو اور کوئی اتھاریٹی حکومت وغیرہ دینی نہیں کی مگر وہ علم جائے تو بھون کی اتھاریٹی ہے اور چنانچہ کلام پاک میں کئی مقامات کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ کے بیسط کا مقصد بتایا گیا تو وہ یہ کہ یہ تمہیں میں سے ایک رسول ہے جس کو یہ آیات کی کلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے تسکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حدمت کی تعلیم دیتا ہے یہ بات جو ہے تو یہ بتایا گیا کہ یہ مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ کے بیسط اب اس کے اندر آپ یہ دیکھو کہ اہلی بات کا ہمیں یہ بتایا گیا کہ علم کا مقدہ اور منطاع دونوں اللہ تعالی ہیں مہین سے شروع ہوتا ہے مہین تک پہنچتا ہے اور صرف وہ علم لیں جس کو محدود معنی میں علم دین کہتے ہیں بل یہ ہر علم یوں سمجھ لو کہ علم الاسما جس کو کہتے ہیں وہ علم الاشیاء ہے یہ گویا یہ علم حاصل ہوا حدمت حاصل ہوا اور اس علم الاشیاء سے علم الاسما تک پہنچنا یہ مارفت ہے یہ گویا وہ منطاع منطاع جو ہے تو وہ منطاع اور دوسری ایک بڑی حقیقت ہمیں یہ معلوم ہے اس سے کہ ہمارے ہاں علم کا تصور تقوی کے ساتھ سے آتے ہیں تذکیہ نفس کے ساتھ سے آتے ہیں تذکیہ نفس اگر نہیں ہے تو علم بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور وہ علم کے جس کا نتیر تذکیہ نفس نہ ہو وہ علم نہیں ہوتا ہے وہ ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہے سیسری بات ہمیں یہ بتائی جائی کہ ایک تو وہ آیات کے جن کی حضور تلاوت فرماتے تھے کہ ہماری جو نفس ہے عالم انفس ہے اور عالم آفاق ہے یہ بھی تمام اللہ تعالیٰ کی آیات سے بھری پڑی ہیں یہ ہی ایک کتاب ہے جو ہمارے اندر ہے وہ کتاب کے جو کائنات ہے ان کے اندر ایک خمہنگی پیدا کرنے ہیں یعنی علم الكتاب کیونکہ جو ہمیں کتاب نفس اور کتاب کائنات کو سمجھنے کو اور اس سے زیادہ ہماہنگ کرنے میں مدد دیتی ہے اور یہ تمام کی تمام جو ہمارے انفس اور آفاق کے اندر آیات ہیں وہ ہمیں اس علم الكتاب کی طرف لے جانے والے ہیں یعنی علم کی ایک توہید، علم کی ایک ذہر تو یہ ہمیں اس آیت سے قلام پاک کی جو اس کا ترجمہ میں تمہارے ساتھ میں بھیان کیا ہے تو یہ نتیجہ نکلتی ہے اب ایک بات یہ دیکھیں کہ علم کے ذرائع کیا بتائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تین بتائیں ہیں ایک سما اور ایک بسر اور ایک افیدہ یا قلب یہ بتائیں ہیں اور ان کی ذمہ داری ان کو مرسول بتایا جیا ہے کہ ان سے جواب طلب کیا جائے اب ان تین چیزوں کا اگر تم دیستے ہو تو دنیا کے اور علم کے دو بڑے حصے کیے جائے ہیں ایک تو علم تاریخ کا جو کچھ ہو چکا اور ایک پروسے سے اس کا تعلق جو ہے وہ تو سما سے یہ تو وہ اس کو کہتے ہیں وائلڈ آف بکمیں اور ایک فکرت جس کا تعلق جو ہے تو وہ آنکھ سے ہے یہ نیچہ ہے اس کا علم یہ ہے وائلڈ آف بین تو یہ دونوں کے دونوں چیزیں آگئیں اور قلب کے جس سے بچیرت حاصل ہوتی ہے جو سنے وے علم کو اور دیکھے وے علم کو ہمارے ایک حصہ بناتا ہے ہمارے شعور کا ایک مصبوع اور مشہود چیز کو مطبوع بناتا ہے ہماری طریقہ ہے ایک حصہ بناتا ہے وہ ہے قلب اب اس کے اندر حواش بھی آگئیں اس کے اندر عقل بھی آگئیں اس کے اندر عقل بھی آگئے ہیں جو ایک عقل سے عقل کا ایک بلند درجہ ہوتا ہے وہ سما اور بسر اور اہدا یعنی قلب وہ دمان اسی کے اندر اب بھی آگئے ہیں کہ کائنات جو ہے کائنات کی آیات جو ہیں تو وہ آپ کی سما اور بسر سے تعلق رکھنے والی ہے اور انفس کی آیات جو ہیں وہ آپ کے قلب سے تعلق رکھنے والی ہے اور ان کے اندر ایک سنتیسس پیدا کرنا ہے توہید کے معنی ہیں ڈائیورسیٹی کو کسرت کو بہدت کے اندر بدلنا یہ گویا توہید کے معنی ہو جاتے ہیں اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی علم کے طریقے ہوتے ہیں یعنی تذکر آگیا وہ اس کا تعلق قلب سے ہے جس کو ذکر کہتے ہیں اس کے اندر تفکر آگیا اس کے اندر تاپل آگیا تدبر آگیا اور بار بار سلام پاتھ کی یہ ترغیب دینا کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے تاقل کیوں نہیں کرتے تفکر کیوں نہیں کرتے تذکر کیوں نہیں کرتے یعنی تمام کے تمام ہمارے جتنے بھی موضع علم ہیں تو ان کو ایکسسائف کیوں نہیں کرتے تو یہ ان میں مشاہدہ بھی آگیا ان کے اندر استخراج بھی آگیا اس کے اندر استخراج بھی آگیا اس کے اندر قیاس بھی آگیا اس کے اندر برحان بھی آگیا علم کی تمام کی تمام جتنے بھی ذریعے ہیں اور جتنے طریقے ہیں جتنے اپروچز ہیں تو وہ آگیا اب جس درجہ کا علم ہے اس کے لئے ایک ایڈیٹیٹ اپروچ جو ہے اس کے لئے مناسب اپروچ جو ہے تو وہ اس کے اندر گیا آگیا اور مقصد کیا ہے ہمارے علم کا پہلی پہلی چیز جو ہے وہ تو اپنی تقدیر وہ جس کو تسخیر نفس کہتے ہیں اس کو سمجھ لو تسخیر نفس سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو وہ ہے پھر دوسری بات جو ہے اس کے بعد تسخیر کائنات اور تسخیر کائنات جو ہے تو وہ بغیر تسخیر نفس کے وہ بالکل ایک غلط بات اور ایک گمراہی کی بات ہوتی ہے یہ فطرت سے جو ہمارے تعلق ہے تو یہ لائے کا تعلق نہیں ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یہ تو مقدس چیز ہے یہ اگر کنفرنٹیشن ہے تو یہ محبت کا کنفرنٹیشن ہے تو جو جنگ کا اور تسادم کا کنفرنٹیشن ہوتا ہے تو اس میں تو جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا بھی ہارتا ہے اور یہ جو محبت کا کنفرنٹیشن ہوتا ہے اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے تو انسان کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ دنیا جو ہے کہ یہ بھی زیادہ حسین بنتی ہے یہ دنیا جو ہے کہ اس میں زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے تو گوئے وہ تفخیر کائنا ہے اور ان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے نہ صرف طاقت حاصل ہوتی بلکہ نور حاصل ہوتا ہے معرفت جو ہے تو وہ حاصل ہوتی ہے کہ جو منتحہ ہے تمام کے تمام علم کا تو یہ تعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے تو وہ پاور ہے اور علم جو ہے تو وہ لائٹ ہے دو چیزیں ہم بتایا جاتے ہیں تو ہمارے ہاں پاور اور لائٹ کا یہ تعلق جو ہے تو یہ بتایا جاتے ہیں تو یہ مختصرا علم کے اوپر جو زور دیا گیا ہے تو وہ یہ ہے اب وہ کون کون سے ادارے تھے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم دینے والے پیش تمام کا تمام ماچ رہا ہوا کرتے ہیں یہ جو فارمل ایڈیوکیشن ہوتی ہے یہ تو اس کا ایک حصہ ہوا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اور جو مرکزی ہماری تمام اسلامی زندگی کا مرکز تھا تو وہ تو مسجد اور مسجد کے اندر وہ چبوترہ کے جس کے اوپر حضور صلی اللہ خود تقریف فرماتے تھے جس کے اوپر ان کے ساتھی اور ان کے احساب بیٹھتے اور علم حاصل کرتے تھے ہدایت حاصل کرتے تھے اور وہ لوگ کے جنہوں نے اپنا گھری اس سوفے کو بنا لیا تھا اس چبوترے کو بنا لیا تھا تو یہ غیب پہلی پہلی روایت جو ہے علم کی تو وہ اس طریقے سے قائم ہوئے ہیں اور بہت دن تک یہ مدرسہ جو مسجد تھی تو یہ مدرسہ رہا بلکہ اس کی مرکزیت اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کے تین فنکشنز ہوئے ہیں یہ عبادتگاہ بھی ہے اور یہ مدرسہ بھی ہے یہ اکیڈیمی بھی ہے اور یہ عوامی پارلیمنٹ بھی ہے کہ آدمی جو ہیں تو وہ ملتے ہیں اپنا مشورہ دیتے ہیں ایک دوسرے کی بات دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں بیعت ہوتی ہے گفت بھی ہوتی ہے تو بہت یہ مسجد کی حیثیت مرکزی حیثیت تھی تو یہ خطور صلی اللہ کے زمانے سے یہ قائم ہوئی اور یہ بہت دن تک یہی حیثیت جتی تو یہ قائم ہوئی یہ تمام امام مالک کا مدرسہ امام جاپر صادق علیہ السلام کا مدرسہ یہ سب کے سب اسی مسجد کے اندر تھے تو جو عبادت گادی تھی اور وہ عمام پارلیمنٹ جس میں نے کہا تو وہ تھی پھر جس وقت کے مسلمانوں کو ایک بری حکومت حاصل ہو گئی اور انیورسل اسٹیت بغداد کی بن گئی اور تین مرکز بغداد میں قائرے میں اسپین کے اندر وہ ہوئے پھر وہ دور آیا جس کے اندر ہندوستان کے اندر میں نے ہندو پاکستان بھرے صدیور ہے وہ پھر صفوی جو تھے تو وہ ایران کے اندر عثمانی جو تھے تو وہ ترکی کے اندر تو ہاں جا جگہ جگہ مدر سے تھے تو وہ قائم تھے حکمرانوں نے مدر سے قائم کی وہ نظامیاں اور مستنصریہ عمران نے قائم کی نظام ازمور جو سلوپی وزیر تھے تو انہوں نے تو کئی جگہ بغداد نے قائم کی مدر سے نیشاپور کے اندر بھی قائم کی مدر سے اسی طریقے سے جامعہ اثر جو تھا تو وہ پاہرہ کے اندر ہوا تو اپنے ہاں شروع میں موزیہ جو تھا تو وہ قائم ہوا پھروز شاہ کا مدر سے جو تھا تو اس کا تو تاریخ میں بہت سے سر آتا ہے بگر کے اندر محمود گاما جو تھے تو انہوں نے مدر سے قائم کیا اس کے بعد یہ مدر سے قائم کرنے کی روایت تو جاری رکھو تم دو بن سا مدر سے دیکھو مدینہ کا نجف کا قوم کا لکنو کے اندر جو مدر سے ہیں تو ان کو ان کو تم دیکھو دلی کے اندر جو مدر سے ہیں تو ان کو تم دیکھو اور اب تک تم یہ بات دیکھ لو کہ وہ ہماری روایت جیسے تو وہ چلی آ رہی ہے خود تمہاری فراتی کے اندر کتنے سارے مدر سے بھی ہیں تو وہ قائم ہوئے ہیں تو یہ مدر سے جو تھے تو یہ قائم کیے جاتے پھر ایک بڑی بات جو ہے تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس جو آدمی بھی کے کچھ علم حاصل کیا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ علم دوسروں کو پہنچا ہو یہ علم جو ہے تو یہ بھی عطیہِ خدا بندی سمجھا جاتا تھا اور جیسے یہ ہے کہ مِمَّا رَضَطْنَاهُمْ جُنْسَقُونْ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائیں تو وہ علم جو تھا تو وہ بھی پہنچایا جاتا تھا میاں تک کہ ہمارے ہاں کی بڑی بوہنیاں جو تھیں تو وہ محلے جو بچوں کو لے کر اور قرآن شریف جو فتح پڑھایا کرتی تھی تو یہ ہمارے ہاں ایک مذہبی فریضہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ نے تم پہ یہ کرم کیا ہے کہ تمہیں علم دیا ہے تو تم یہ علم جو ہے تو وہ اوروں تک پہنچا ہو اگر آج یہ مذہبی فرض کا احساس اچھی طرح سے ہو جائے اور ہم میں سے ہر آدمی جو ہے تو وہ ان کو کہ جو علم آسل نہیں کرتے ہیں ان کو علم پہنچانے شروع کرے تو آپ دیکھو کہ کھتنی زبردست طریقے سے فیلم جو ہے تو وہ پھیٹا ہے اس کے اندر اچھا پھر ہمارے ہاں یہ صورتی کے ہر جگہ جو عالم ہو گیا تو وہ خود اکھیدارہ ہو جائے ہیں اور ان کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایک محکمہ تھا صدر الصدور کا ان کے وزیر سے ان کی مدد معاہ جاتی تو وہ مقرر تھی تو وہ عالم جو تھے تو وہ خود اپنی جگہ اک ادارہ ہو جائے ہیں پھر ایسی صورت تھی کہ جو کوئی عالم ہوتے تھے تو وہ عمرہ کے گھر کے اوپر وہ جا کے اور بچوں کو پڑھاتے تھے اور گویا ایسا نہیں جیسے اپنے آپ پرائیویٹ ٹویشن ہوتی ہے بلکہ بڑے عالم گویا یہ سمجھ لو کہ فتح اللہ شیرازیز کے جو ایران سے آئے اکبر کے زمانے میں تو وہ عمرہ کے گھر کے اوپر ان کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور جب وہ پڑھاتے تھے تو اور محلے کی گروبر کے بچے جو کوئی بھی آتے تھے بلکہ ہمارے ہاں پڑھانے کے اوپر کبھی یہ پابندی نہیں ہوئی کہ تمہارے ایمیٹ کارڈ ہے یا نہیں ہے اور ایمیشن ہوا ہے اور فیس بھی ہے یا نہیں جو کوئی بھی آئے تو وہ آن سے پڑھا اور اس پائے کے استاد جیسے کہ فتح اللہ کی رازی تھے تو گویا ایک صورت جلسی تو وہ دیئے تھے پھر بہت ساری علمی انجمنیں تھیں دارالحکمت تھا بغداد کے اندر جس میں ترجمیں ہوتے تھے تمام دنیا بھائی کی زبانوں کی ترجمیں ہوتے تھے دارالعلم قاہرے کے اندر قائم کیا پرائیویس سوسائیٹی جو تھیں تو وہ ہوتی تھیں جیسے اخوان اصطفہ کی سوسائیٹی جو تھیں تو وہ ہوتی تھیں بہت سارے خاندان جو تھے تو وہ ان کے اندر ایک علم کی روایت ہو گئی تھی جیسے مدرسہ رحیم ہے یہ شاولی اللہ کا دلی کے اندر جو مدرسہ جو تھا تو وہ چلدا تھا ہوتا ہمارے سرنگی محل، خاندان اصطحاد جو پوری دائنیسٹی جو تھیں تو وہ علم اور علم کو پہنچانے والی جو ہو گئیں پھر لائبریریاں ہمارے نا اور رفتگاہ نے آفزر بیٹری یہ بہت تمام کے تمام مختلف علم پہنچانے کے اور علم کے ادارے ہم کو سمجھیں اس کو اس طرح سے یوں سمجھو کہ گھر کی شروع ابتدائی تعلیم جو ہے وہ تو مسجد کے اندر ہو گئی مسجد کے بعد آپ مدرسہ کے اندر پہنچے اچھا مدرسہ کے بعد پھر جو آپ کو علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ علم جو عالم ہوتے تھے اس کسی خاص مضمون کے یہ فقہ کے عالم ہیں یہ معقولات کے عالم ہیں یہ منطق کے ہیں یہ فلسفے کے ہیں اب جہاں آپ کی رجان ہیں تو ہاں اس عالم کے پاس پہنچتے تھے اس عالم کی صحبت اس عالم کی ستعلیم حاصل کرتے تھے اور جس طرح سے تمہاری ڈپلومیں پی ایس ڈی وغیرہ ملتے ہیں تو وہ عالم اجازہ لکھتے دیا کرتا تھا کہ اس نے میرے پاس بھی اس معاصل کیا تو یہ گویا طریقہ تھا ہاں الوہتہ اتنی بات ہیں کہ یہ جو عمرہ اور بادشاہوں کے ذریعے صرف ہوئی بات تو یہ چونکہ بادشاہت تو پھر ایسی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہو جاتا تھا کہ جب وہ سرپرستی ختم ہو گئی تو بڑ بڑے مدد سے جاتے تھے تو ہمارے ختم ہو جاتے تھے وہ جو تسلسل تھا تو اس کے اندر ایک بریک آجاتا تھا ایک عدم تسلسل رہ جاتا تھا اب جہاں تک کہ نصاب کا تعلق ہے تو نصاب کے اندر میں دو دور مسلمانوں کی تاریخ کے کرنا چاہتا ہوں پہلا دور جو ہے وہ تنیوں سمجھ لو کہ آدمی صدی سے باہنی صدی کا یہ تو ہمارا کلاسیکل دور ہے یہ تو ہمارا بڑے پروچ کا دور ہے اس کے اندر جو ہمارے بڑے سینٹر اور بڑے مرکز ہیں تو وہ بغداد ہے اور اس کے بعد پھر پہرا اور اسپین کا ناتہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سینٹرز ہو گئے تھے پھر بعد میں یہ سوزویں سترمیں اٹھارمیں صدی جس کے اندر کے ایسٹ کے اندر مچرب کے اندر تین سینٹرز بڑے تھے ہیں شاہن مغلیہ، شاہن سبزیہ اور شاہن سلاتین عثمانیہ یہ تین بڑے مرکز تھے ان دونوں کے اندر بڑا فرح ہوئے تھے پہلی جو دور تھا وہ علمی عروج کا دور تو عزیزہ نگرہ نے اس کے اندر حکمت کی تمام کی تمام بڑانچیں وجود تھیں تو اس کے اندر تعلیم و تعلیم جو تھا تو وہ جھلتا تھا اور حکمت کی تحسین جو وہ لوگ کرتے تھے تو وہ کرتے تھے ایک حکمت نظری اور حکمت عمالی یعنی theoretical sciences اور practical sciences حکمت نظری وہ بڑانچیں تھیں وہ شاصل تھیں جن کے اوپر جن کا ہمارے کونڈک سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ علم الہی علم الہیہ علم ریاضی علم طبیعی اور پھر ان کی تمام کی تمام سب بڑانچیں جو تھیں تو وہ ہوئے سے لیا تھیں ایک دلچسپ بات جو ہے تو وہ یہ کہ منطق جو ہے تو وہ علوم طبیعی میں سمجھایا تھا physical sciences اور موسیقی جو ہے تو وہ علم ریاضی میں علم ریاضی کے اندر سمجھے رہا تھا یعنی ان لوگوں میں جو ڈیزی جنس کیے تھے اور پھر جو حکمت عمالی تھی تو اس کے اندر تین بڑانچیں تھیں ایک تو اخلاق کا تھا تحضیب اخلاق جس کو کہتے تھے ایک پھر تدبیر منزق جس کو اکنومکس کہتے ہیں اور ایک سیاست مدن جس کو political science کہتے ہیں یہ تین جس کے پھر یہ عمالی حکمت سمجھے رہے تھے اس کے بعد اب جو دوسرا دور آیا تو اس دور کے اندر زیادہ تر علوم کو جو تقسیم کرتے تھے تو علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ یعنی وہ کے جو کاکی ہوئے ہیں جو آتے ہیں روایتاں نسل بعد نسل جیسے تقسیر ہے جیسے حدیث ہے جیسے فقہ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں تو ایک یہ علم ہوا اور دوسرا علم جو تھا تو وہ علوم عقلیہ کہلاتے تھے اس کے اندر صرف نیو آ loadsاتی تھی اس کے اندر منٹک آ جاتی تھی اس کے اندر ریاضی آ جاتی تھی اس کے اندر فلسفہ آ جاتا تھا اور وہ بہت پران زمانے سے آیا جاتا تھا یہ علوم عقلیہ جو ہیں تو یہ بھی اکبر کے زمانے سے زیادہ آوے تھے ورنہ زیادہ زور جو تھا تو وہ ان علوم نقلیہ کے اوپر تھے فتہ اللہ شغازی جو تھے تو انہوں نے یہ علومِ عقلیہ جاتا ہے تو وہ بھی رائز کی پھر اس کے بعد جو اپنے نظامی عدد کہلاتا ہے تو اس کے عدد علومِ عقلیہ جاتا ہے تو وہ بات آتا ہے اب یہ سمجھو کہ یہ طریقہ تعلیم کا ہوا اس میں کیا نقص ہوا کیا فائدہ ہوا یہ بات کے دور کا جو تھا وہ یہ ہے کہ یہ بہت محدود ہو گیا یہ اریلیونٹ ہو گیا بہت لیکن جہاں تک کہ اس کا دائرہ تھا محدود اس کے اندر بہت گہرا تھا چنانچہ مغربی جو یہاں مسافر آئے اور لوگ آئے تو ان کی جو رائے ہوتی ہیں تو جیسے رولنسن ہیں سلیمان ہیں تو اس نے دیئے بات پر یہاں کے جو گریجئرٹ ہیں تو وہ کسی آسفرڈ اور کیمریز کے گریجئرٹ سے برابر اس مقابلہ کر سکتے ہیں کیوں وہ اس لئے کہ وہ یونان کا فلسفہ اس کالیس کے سیزن علمِ کلام اس سب کے اندر ماہر ہوتے ہیں دوسری طرف پھر وہ آ جاتا ہے کہ برنیر نے یہ بات پہی جو اورمزید کے بھمانے میں اسی کے ایک امیر دانشمند خانت ساتھ تھا تو اس نے یہ بات پہ دیا ہاں کوئی بڑے کالیجز میں ہیں اور اس نے پھر ایک کچھا بھی بتایا کہ اس طرح سے اورمزید کے ایک پرانے استاد آئے اور اورمزید نے ان سے یہ بات پہ دیا کہ آپ نے مجھے کوئی کام کی بات دیا تو بتائی نہیں کہ جو شاہوں کو چاہیئے کوئی تاریخ بتاتے کوئی دوسرے ملکوں کا حال بتاتے تو بہر ایک محدود بات ہو گئی ایک ذرا ایرلیمنٹ سی بات ہو گئی یعنی اس کے اندر وہ ترقی نہیں رہی اور کتابیں جاتی ہیں تو وہ ہاتھ شیئے پہ ہاتھ شیئے ہاتھ شیئے پہ ہاتھ شیئے جو میں آج یہ بات دیکھیں گے کہ ایک ٹیکس چھے اس کے اوپر ایک عالم نے ہاتھ شیئے لکھا پھر اس کے بعد دوسرے عالم نے ہاتھ شیئے لکھا تو ایک بڑے جو مشہور ٹیکس ہیں تو ان کے اوپر سے میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ہاتھ ہاتھی ہے جو ہیں تو وہ مل جائیں گے اکثر وہ ہاتھی ہے کہ جو خود مستقل دور کے اوپر کتاب کے تو یہ وہ ہے یہ دوسرے دور کے علوم جیسے تو وہ اب میں وہ جو کلاسیکل دور ہے میں آٹھنی صدی سے بارہنی صدی تک کا تو اس کے مطالب آپ سے میں یہ بات عرض کروں کہ اس ہوا یہ کہ اسلام کا جو انقلاب تھا تو وہ ایک ایسا تھا جیسے ایک لیوریٹنگ فورس اور چنانچہ آپ اس بات کو آپ دیکھیں کہ پہلی صدی کے اندر موتزلہ جیسے تو وہ ظاہر ہو گئے تھے اور میں اس کو ایک صرفے کے طور کے اوپر نہیں لیتا میں اس کو ایک تحریک کے طور کے اوپر لیتا ہوں یعنی ایک تجسس ایک تحقیق کے طرف معلوم کرنا کہ کیا صورت ہے کیا صورت نہیں ہے ایک خود اعتمادی اور جس وقت کے یہ ہوا کہ یہ لوگ شام کے اندر اور بہداد کے اندر پہنچے تو یہ مقامات تو بڑے تحزید کے مرکز رہ چکے تھے تو اب صورت جو ہے تو وہ اس کے اندر میں ہوئی کہ تمام علوم وہ یونانی علوم دی اور الیکزنگریہ کے علوم دی اور عیسائیوں کے علوم دی اور ایرانیوں کے علوم دی اور زندوں کے بدھوں کے اور برہمنوں کے علوم دی تمام کے تمام وہ ترجمہ ہو رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ دیسا جا رہا ہے بہت شوق کے ساتھ دیسا جا رہا ہے دریافت ہو رہی ہے کہ یہ کیا صورت ہے کیا صورت نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اسیمیلیٹ کرنا یعنی اپنا حصہ بنانا ان کو ان کو اپنا تو اس طرح سے ایک میڈیویڈر بن جانا پرانی دنیا اور نئی دنیا کے بیٹھ میں ایک ٹرانس میٹ کرنے والا مچھرک سے لڑا کے اور مغرب تک بن جانا ایک اسیمیلیٹ کرنے والا باہر سے تیروں کو اور اجنبی تیروں کو اپنا بنانا تو یہ گویا صلح ہے کہ جو بڑی خود ماضی کی نشانی ہیں تو وہ پیدا ہو گئے یہ بات میں ذرا ایک وارنن کے سور کے اوپر تم سے کہوں کہ یہ جو بات چل گئی ہے کہ سر سے پہلے ہم نے یہ نکالا سر سے پہلے ہم نے یہ نکالا سر سے پہلے ہم اس بات کے اوریجنیٹر ہیں اس بات کے اوریجنیٹر ہیں عزیزو یہ پیدرم سلطان بودھ جو ہے تو یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی میں چند باتیں تمہیں بتاؤں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں تو وہ یہاں آ رہے ہیں فرانسیسی آ رہے ہیں ڈچ آ رہے ہیں انگریز آ رہے ہیں کبھی ہمارے ہاں کسی آج میں کچھ یہ نہیں ہوا کبھی جا کے اور تم بھی تو دیکھو کہ ان کا ملک کیفہ ہے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ بلکل کسی کو وہ تمام اسی کے اندر بلکل محدود ہو کے اور یہاں تک کہ یہ جو بیٹس اور پرتگالی تھے تو ہمارے حاجیوں کے جہاز یہاں عرب سی کے اندر لوٹ لیا کرتے تھے ہمارا جو گریٹ مغل تھا کہ جس کی ملک کے اندر اسی بڑی سی کوت وہ ریادہ زیادہ یہ کرتا تھا کہ خشکی کے اوپر ان کی کوت میں جس کی تو وہ جلا دیا کرتے تھے جو تیسنیکل ایڈوانس میں انٹھو رہے تھے اوپر یہ اپنی دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک کہ جس وقت انٹیس بیس کا ہوا علمی مہاد کے اوپر بھی اور سیاسی مہاد کے اوپر بھی تو ہم یہ بھی نہیں سمجھے کہ یہ انٹیس کی اہمیت کیا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کیا تماشا ہے کہ یہ لوگ چند مکتی بار آئے ہیں اور وہ ہماری اسے بڑے بڑے لشکروں کو اور ہمارے آدمیوں کے ذریعے سے ہمارے ملکوں کو فتح کر رہے ہیں تو گویا زوال کی کیسے وہ اس زمانے میں اس وقت دولت کی کمی نہیں کی اس وقت آدمیوں کی کمی نہیں کی اس وقت بہادری کی کمی نہیں کی مگر یہ لیمیٹیڈ آؤٹلوک جو ہو گئے ہیں یہ محدود اپنے اندر جو ہو گئے ہیں یہ خلافہ تجسس کا تحقیق کا یہ سیروف الارض جو ہے تو یہ ختم ہو گیا کہ دنیا کو چلو دیکھو ان آیات کو ان نشانیوں کو دوسری فون میں چاہ کر رہے ہیں وہ بات جو ہے تو وہ ختم ہو گئی اس کے بعد پھر یہ انٹیس جو ہے تو یہ ہوا جو اب تک گویا کے جاری ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک جو ہیں تو اب آزاد ہو گئے ہیں مسلمان ملک لیکن یہ مغرب سے کیا تعلق رکھا جائے چیلنج مودرنیزم کا اور اپنی ٹریڈیشن کو قائم رکھنے کا یہ گویا کہ سوال ہمارے سامنے موجود ہے اور اس سوال کا ہمارے نظام تعلیم کے اوپر بڑا اثر پڑا ہے لیکن یہ موضوع جو ہے کہ یہ ایک اور صحبت کا تقاطہ کریں تو میں سے ہمارے علماء دور حاضر کی تقاطوں کے مطابق علمی میدان میں ہماری علمائی کرنے سے چکا چاہتے ہیں میں نے جیسے تمہیں بتایا زوال کے سلسلے میں وہ پورے تو پورا معاشرہ جو ہے تو اس کے اندر اس کا اخلاق بگڑتا ہے تو اب ہمارا کیا ہے وہ جو علماء جن کو تم کہہ رہے ہو تو وہ تو کٹ آف ہو کے اور انہوں نے تو اپنے حجرے کے اندر اس روایت کو قائم رکھا ہماری کیا کیفیت ہے ہماری کیفیت جو ہے تو وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجیوں ان کی لینا چاہتے ہیں انہیں علوم کی تمام کی تمام جو اس سے حاصل ہوتا ہے تو انہیں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ماں سے کوئی پڑھتے آتا ہے پی ایس ڈی تو اس کی قدر جائے تو وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور کہتے ہی رہتے ہیں کہ ہم بھی تو بہت بڑے تھے تو آخر ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں اپنے جو میڈیویل ایزیس کے بڑے آدمی تھے تو ان کا نام کیوں نہ لیں تو یہ گوہ ہے ایک دویلیٹی دماغ کے اندر کہ آپ چاہیں اس کے نتیجے اس تیجنالوجی کے اور اس علم کے اور اس علم کے حاملوں سے آپ سیکھنے میں اپنے شرم محسوس کریں تو اس سے یہ کوئی صحتمند بات نہیں ہے بلکہ بات جو ہے تو وہ یہ کہ آپ معاشرے کے اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور جس کے اندر کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کی سیاست ہے آپ کی معیشت ہے آپ کا معاشرت ہے آپ کا اخلاق ہے جو دین کی روح ہے تو وہ ہے جو میں ظواہر کے اندر نہیں بلکہ یہ کہ دین کی کیا آرزویں ہیں دین کی کیا تمنایں ہیں کس طریقے سے ایک دوسرے سے تعلق جو دومن ریلیشنٹ کی کیا ہوتا ہے اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اس خود اعتمادی کے بعد بالکل کھلے ہوئے دل سے جس طرح سے کہ تمہارے پہلے بزرگ جو تھے تو انہوں نے تمام علوم حاصل کی تم علوم حاصل کرو ایک انتقاد کے ساتھ ایک کریٹیسیزم کے ساتھ جس میں سیلف کریٹیسیزم کے شامل ہے ایک کریٹیو طریقے سے اپنے دلیشے جو ہے تو وہ کھولو ہوا جو ہے تو وہ آنے دو جس وقت کہ خود تمہارے اندر جان پیدا ہو جائے گی تو ان ہواوں سے اور تمہارے زندگی بڑھے گی جس وقت تمہاری صحت خراب ہوتی ہے تو بغیر اس ہوا کی بھی کام نہیں چلتا اور اس ہوا سے تمہیں تو کام بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ علم سے انسان کی بہچان ہوتی ہے تو زندگی پیچھے اگر ہم سے رہے تو اکرا ایک لفظ اترا اکرا اور وہاں سے دل پیا جا رہا ہے علم کا اپنے اب ممبہ چل رہا ہے جو ایک اسلام کی شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں اچھا سوال یہ ہے کہ ہم مغربی دنیا سے خود دادا ہے کیا آپ کے خیال میں ہم اپنا ناتا اسی گیاردے صدی سے جوڑیں جیسے ہم نے چھوڑ دیا ہم احضار تو ہے ہم خود رہا بھی ہوں لیکن ہم نشاتے ہیں کہ وہ بیچ احصہ جو سوال تین سوال تین سوال کے لئے حصہ ہے اس سے ہم نکل کے باہر آ جائیں اور اس مغرب کے حصے میں اس کے مقابلے میں کھڑ ہو جائیں یہ ہے ایک ہمارا ہے اٹھنٹ ہی ہماری لیکن ہم اس کے سامنے آتے ہیں جو گھوراتے ہیں آج اکھر میں ہمیں کیا بات جونا چاہیے پر کچھ جائیں حقیقت کو تسلیم کرنا اس کے اندر ایک لیبریٹنگ اثر ہوتا ہے اس کا ایک آزاری ہوتی ہے اور جب تک کہ حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک وہ ایک خوف بن کے دماغ کے اوپر چھائے رہتا ہے حقیقت جو ہے تو وہ یہ ہے کہ جہاں تک کہ جو جیسے ٹیکنالوجی ہے سائنس کے علوم ہیں یہ تمام کے تمام علوم ہیں تو ان کے اندر اہل مغرب ہم سے بہت زیادہ بہے ہوئے ہیں یہ بات جو ہے تو یہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو کسی طرح سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کو یہ سمجھنا کہ ہم ہمارے لیے قابل شرم بات ہے یہ بات بلکل غلط ہے ہمیں اس بات کے اندر بلکل کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے کئی استاد جو تھے تو وہ انگریس تھے یا امریکن تھے تو ہمیں اس کے اندر کوئی بلگیاں ہمیں ان کے اندر ان سے بہی ایک محبت اور ایک بڑا استعلق جس کی اپنی زبان کے اندر گراؤنڈنگ نہیں ہوتی تو اس کے پاس کوئی دیس ہی نہیں ہوتا کوئی خود اعتماد ہی نہیں ہوتی وہ پھر بینا شروع کرتا ہے ادھر 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 تو وہ بینا شروع کرتا ہے تو آپ اپنا دیس جو ہے تو وہ مضبوط کریں اپنے مہاشرے کی حالت جو ہے تو وہ مضبوط کریں اپنے دین کے جو مقاصد ہیں تو ان کو اپنے سامنے رکھیں وہ تمام کی تمام رکھیں اور پھر وداوٹ یعنی مینٹل ریزرویشن کھلے دل سے آپ یہ علوم جو ہیں تو یہ سیکھیں کھلے دل جماع سے سیکھیں اپنے آپ کو خود پنپی بھی سیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ علوم جو ہیں تو ان کی کیا لیمیٹیشنز ہیں کہاں تک بڑھے ہیں یہ کیا ان کے فائدے ہیں پھر کس طرف مغرب تحضیب جو ہے تو وہ جارے جو ہے اس کی برکتیں کیا ہیں یہ نہ کریں کہ یا تو اس کی نقلی اتارنی شروع کر دی یا اس کو گانیاں دینی شروع کر دی یہ نہ کریں بلدہ ایک صحیح اس سے ایک کریٹیلیٹی تیدہ ہوتی ہے خود آپ کے اندر سخلیت تیدہ ہوتی ہے بہت وہ خوف جو ہے تو وہ ختم ہوتا ہے ایک حقیقت کو تسلیم کرنے سے خوف جو ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے سنیدر صاحب اس دور میں سلامی تعلیم اور نصاب کے سلسل میں ہمارے معاشرے میں تعلیمی نیچائیں کہ اس نصاب سے کس کرے نصاب سے پہل جاتی ہے اس سلسل میں عوضات ہیں میں ایک بات آج سے سروں کہ ہمارے آنکھ کچھ طریقہ ایسا رہا ہے کہ جو اشو ہوتا ہے وہ تو بھلا دیتے ہیں جو نون اشو ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں آپ میرے بچپنے کے اندر اس بات پر ڈیلیٹ ہوتی تھی کہ تعلیمی نصاب ہونی چاہیے ہمیں ہونی چاہیے تو حالانکہ دیتے ہیں جو بات یہ تھی کہ تعلیمی نصاب جو ہے تو وہ تو ہوگی اور ہونی چاہیے اور کیوں نہیں ہوتی اور رہی ہے یعنی کسی نہ کسی صورت میں تو اب ان کو کس طریقے سے ان کے ادارے سے قائم کیے جائیں کس جدے کے اوپر یہ نیورسکیوں کے اندر جائیں ان کو کیسے ترحل دی جائیں ان کے خاص مسائل یہ ہیں تو وہ کیا ہیں بجائے اس کے بحث جائیں تو وہ اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ تعلیمی نصاب ہونی چاہیے یا ان میں ہونی چاہیے اور اس زمانے میں بھی بہت سارے ایسی مسئلوں کے اوپر بحث ہو رہی ہے پروفیسر صاحب اسلام کے کلاسیتوں دور تعلیم کا دور حاضر میں کس طرح اطلاف ممکن ہے جبکہ آج معاشرہ بوسط اختیاب کر چکا ہے اور اس کے اطلاف بتا چکے ہیں ببنا اس کا اطلاف تو نہیں ہوگا اس دور کا اطلاف تو نہیں ہوتا اب تو سوال جو ہے تو وہ یہ ہے کہ جو کمی تھی اس زمانے کے اندر اب اس کو کیسے پورا کیا جائے اور اس کے اندر جیسے جو میں نے آپ سے حیث کیا کہ اپنی جو حالت ہے اور معاشرے کی حالت ہے تو اس کو بہتر بنانا ہے ایک زندگی کا طریقہ ایک زندگی کے طریقہ جس کے معنی ہماری عارضویں تمنایں اور آپس کے ریلیشنس ہوتے ہیں تو اس کو ایوالو کرنا ہے تو اچھا وہ جس کے بعد پیدا ہو جاتی ہے ہر چوبے کے اندر سیاست میں اخلاق میں معاشرت میں معیشت کے اندر وہ جس کے بعد پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نئے فورسے جو ہیں نئی طاقتیں جو ہیں تو وہ ریلیش ہوتی ہیں پھر آپ جو علوم حاضرہ ہیں ان کو دیکھیں جو آپ کے علوم ہیں ان کو دیکھیں اور ان سے ایک پراغریش رہے ہیں تو وہ باقاعدہ چلتی رہتی ہے اس کے اندر یہ دو طاقت ہیں ایک کنزرب کرنے والی طاقت اور ایک پراغریش کرنے والی طاقت یہ آپس میں جدل کرتی رہتی ہیں ان کا آپس میں ایک طرح سے ایک کانفلیٹ ہوتی رہتی ہے جس وقت کے معاشرے کے اندر وہ جان پیدا ہوتی ہے تو یہ جدل کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہیں تو پروگریس کر رہے ہیں جدت کر رہے ہیں انوویشنز کر رہے ہیں وہ جو جدت ہے تو وہ آپ کی روایت کا اور آپ کی سلسلے کا ایک سلسلہ بندی چلی جا رہے ہیں نئے زندگی کی سپے ہیں اور نئی ڈائی نیشنز میں ہیں تو وہ پیدا ہوتی چلی جا رہے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ یعنی جو موجودہ علوم ہیں ان کو بھی حاصل کر رہے ہیں جو پرانے علوم ہیں تو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اپنے تاریخ کے اندر نظر بھی ڈال رہے ہیں اور اپنے زندگی کو ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ یہ بات کہہ سکیں کہ ہمارے اس پاس ایک دنیا کو دینے کے لیے پیغام ہیں اس قسم کا معاشرہ کہ جو انصاف کے اوپر عدل کے اوپر اور اخوت کے اوپر جس کی بنیاد تو یہ جب تک کہ یہ بات نہیں ہوتی جن باتوں کو کیونکہ ریل مہدہ اوپڈیٹیو سپریٹ ہیگل نے کہا ہے یہ باہر کے جو معاشرہ کی باتیں ہوتی ہیں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں اخلاف کی باتیں نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ یہ کنڈیشن پیدا نہیں ہوتی تو اس وقت تک کوئی پودا جو ہے تو وہ اس کے اندر اس معاشرے کے اندر اوپڑا نہیں کرتا سرسد نہیں ہوا کرتا یہ باہر زمین کو تیار کرنا ہے جیسے آپ کو اس بھی ہوتے ہیں تو زمین تو اچھی طرح تیار کرتے ہیں تو یہ باہر زمین کو تیار کرنا ہے نظام تعلیم کے حوالے سے مترم پروفیسر قراروسین صاحب میں جو کچھ شاعت فرمایا اور پھر سوال جواب کے وسیلے سے جو کچھ سامنے آیا یہ ہم سب کے لئے نہایت فکر انگیب ہے بہت کہ ہم مسلمان ہم ایک ایسی امانت کے امین ہیں جس میں ساری انسانیت کی فلاح اور بیبود مزمد اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس امانت اور نظام تعلیم اور انسانیت تک اس امانت کو پہنچانے کے فیصلے میں اور خود اپنی زندگی کی فلاح اور خود کے سرسلے میں ہمارے اوپر سرسلے میں کتنے سرائے رائد ہوتے ہیں اور ان سرائے کو پائے تک تک پہنچانے کے لئے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے ہمارے لئے لمحیل کی کیا ہے ہمارے لئے عمل کی راہیں دوسری طرح پوشادہ ہو سکتی ہیں کہ ہم تفکر کے ساتھ اپنے لئے عمل کی راہیں پوشادہ کرنے کی نہایت فکری سے پوش کرنا ہے